اکا صد لو مدینے تے ٹرگے کننے صفینے تے صد لو سبنوں مدینے تے صد لو ایسے مہینے اللہ اللہ اوکوہو اللہ اللہ عوض باللہ امیر شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدقت یا رسول اللہ صدقت یا حبیب اللہ لاکھوں کرونوں درود محمد عربی عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک تسبیح کا وظیفہ صرف ایک تسبیح کا وظیفہ آپ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو نہ صرف کرونوں پتی بنائیں گے عربوں پتی بنائیں گے جو رب سے خواہش کرو گے مانگو گے اللہ دے گا مجھے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئیہ آپ کے وظیفے کٹ نہیں کرتے تو بھئیہ کیسے گھنے کٹے اور کچھ شرائط بھی تو ہوتی ہیں کوئی عمال بھی تو ہوتے ہیں یا کچھ لوگ ہیں کہ میں کہتا ہوں یہ عمل کے لیے اجازت کے لیے یہ آپ نے کوئی کرنا ہے کوئی مثال کہتا ہوں لائک کر دے آپ نہیں کرتے کہتے ہو یار اللہ رسول کا نام ہے لائک کر کے کیا کریں گے تو بھائی پھر ویڈیو میں کیوں آئے ہو یہ تو بتاؤ نا اللہ رسول کا نام تو تمہیں ویزے بھی پتا تھا تو دوستو کچھ عمال ہوتے ہیں جو مرشد عزرات سلسلہ بس سلسلہ سینہ بسینہ چلے آ رہے ہوتے ہیں پیروں نے بتائی ہوتے ہیں پیروں کے پیروں نے بتائی ہوتے ہیں اور پیروں کے پیروں کے مرشدوں نے بتائی ہوتے ہیں وہ طریقہ کار چل رہا ہوتا ہے کچھ وظائف ایسی ہوتے ہیں کہ ہم بہت میند کر کے اس کو ان کے عامل بان چکے ہوتے ہیں پھر عامل کہہ دے نا ہے جی کہ مجھے دودھ جلے بھی کھلاو تم کو وظیفے کی اجازت ہے تو پھر ملاق کر رہا تھا شگر لگایا فکر نہ کیجئے میں دوجلے بھی آپ سے نہیں کھاتا تو اس طرح ہوتا ہے نا کہ کچھ ہوتی ہیں طریقہ کار جو لوگ کہتے ہیں احسان وظیفہ بتاؤ عمل نہیں کرتا کٹ نہیں کرتا دوستو ایک بار یاد رکھئے کہ کوئی عمل دعا ایسی نہیں ہر عمل رد ہو سکتا ہے اللہ کی برگاہ میں لیکن دعا رد نہیں ہوتی اور وظیفہ یہ کیا ہے دعا یہ نا تو سوچئے دوستو وظیفہ کیا ہے یہ دعا ہے اور یہ رد نہیں ہوتی تین درجیں اس کے یا تو آخرت میں اللہ دیتا ہے یا دنیا میں بہت بڑی مسئیبت سے نجات دلا دیتا ہے آپ کو پتہ نہیں لگتا اب ماذ اللہ نعوذ باللہ کسی بندے کا بچے ہی فہد ہو جانا ہو استغفراللہ اللہ کسی کو اولاد کا غم نہ دینا کیا پتہ وہی ٹال جائے مسئیبت بندہ کہتا ہے موت نہیں ٹلتی دعائیں ٹالتی ہیں تقدیر کو دعا ٹال دیتی ہے تو اب میں آپ کو عمل بتاتا ہوں وہ عمل کہ آپ افطاری اور سہری کے ٹیم صرف ایک تسبیح پڑھ لیا کیجئے بس انشاءاللہ یہ آپ رمضان میں جتنے بھی رمضان آپ کے پاس ہیں عمل کیجئے رمضان کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ رمضان میں جو ہر ایک چیز کی طاقت ہے نہ نیکی کی وہ ستر گناہ بار چکی ہوتی ہے تو اب میں آپ کو عمل بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر کے بیل لوٹکیشن تو بھائیں یہ میرا سیکنڈ چینل ہے بڑا لادلہ چینل ہے میرا اس کو بھی پیار کیجئے دوستو مجھے بڑا پیار ہے اسے ٹھیک ہے تو بارال وزیفہ سنیں کہ آپ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد یعنی سہری کے بعد اور افطاری کے بعد صرف ایک تسبیح پڑھ لیا کیجئے جب آپ یہ قرآن پاک کی یہ آیت اور ذکر آپ کو آپ کی من پسند حاجت انہیت فرمائیں گا عمل کی میاد ہے اکیس دن ٹونٹی ون ڈیز اونلی ٹونٹی ون ڈیز اکیس دن جو بندہ یہ عمل کرے گا اللہ پاک اس کو جب وہ پڑھتے ہی یعنی یہ وزیفہ ختم ہوتے ہی رزق کا طفان آ جائے آپ خود دیکھو کہ یار کہ واقعی میں نے یہ عمل کی ہے تو مجھے بڑا فیدہ ہوئے اب عمل سنیں صرف ایک تسبیح آپ نے یہ پڑھنی ہے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی آپ نے پڑھنی ہے اس طرح پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ بیدہ الملکوت وہو علا کل شیئن قدیر بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ بیدہ الملکوت وہو علا کل شیئن قدیر بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ بیدہ الملکوت وہو علا کل شیئن قدیر ایک بار پھر سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں تو کہتا ہوں اصول برکت کے لیے ایک بار ہے پھر سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو یہ آپ چھوٹی سی آیت کا یہ حصہ ہے یہ آپ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی ایک تصویر پکڑیں گے نا ایک دانہ تو بسم اللہ کے ساتھ یہ آیت ہر بار بسم اللہ پڑھیں اول اور آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں صبح بھی سو مرتبہ اور شام کو بھی سو مرتبہ یعنی ایک دانہ پڑھیں گے نا پکڑیں گے نا کس طرح آپ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دانے کے ساتھ آیت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے پہلے بھی درود شریف اور بعد میں بھی درود شریف لازمی پڑھئیے گھٹ دوستو انشاءاللہ تعالیٰ اکیس دن جو بندہ یہ عمل کرتا ہے اللہ کی ذات اسے اپنے بھرے خزانوں میں سے اگر وہ امید رکھ کے یقین رکھ کے یقین کا پیالہ پی کے جب یہ عمل کرتا ہے تو پھر اللہ اسے بے جاروں مددگار نہیں چھوڑتے اور جو یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے اللہ پاک اس کو وہ ہر چیز انعیت فرماتے ہیں جس کی وہ طلب کرتا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ پاک آپ کو صدا خوش عباد رکھے جو دعاوں کا کہتے ہیں اللہ پاک انہیں مکہ مدینہ کی جارت کرائے اور دنیا میں بھی ان کو جنت کے نظارے کرا دے اتنا اللہ پاک انہیں عطا فرمائے اپنے بھائی محمد عمران طیر کو اب اجازت دیں بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ